اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت کچھ ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اڈجوائنڈ آف آم میٹرکس ٹھیک ہے بیسیک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ملٹیپلیکیٹی مینورس کیسے فائنڈ کرتے ہیں میٹرکس کا ملٹیپلیکیٹی مینورس فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں اڈجوائنڈ کے دیفینیشن یاد کرنا بہت ضروری ہے تو ہم اڈجوائنڈ کے دیفینیشن انڈر لائن کر لیتے ہیں اور اسے یاد بھی کر لیتے ہیں اڈجوائنڈ آف آمیٹرکس اڈجوائنڈ آف آسکیئر مائٹرکس اب جب بھی آپ نے کسی مائٹرکس کا اڈجوائنڈ فائنڈ کرنا ہے تو اس کو سکیئر ہونا ضروری ہے جیسے آپ نے ڈیٹرمیننٹ کی دیفینیشن میں پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو مائٹرکس ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے سکیئر مائٹرکس اسے دینا اڈجوائنڈ آف آسکیئر مائٹرکس اے ایس اے بی سی دی اے بی سی دی آپ کے پاس کوئی بھی انٹریز ہوں گی وہ ویلیوز ہوں گی جو آپ کو قویسن میں دی ہوں گی اس مائٹرکس کا جب آپ اڈجوائنڈ فائنڈ کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے اس اپٹینڈ بائی انٹرچینجنگ دی ڈائیگنال انٹریز یعنی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہ مائٹرکس کیسے حاصل ہوگا کہ اگر آپ انٹرچینج کر دیں گے اس کی ڈائیگنال انٹریز کو what are ڈائیگنال انٹریز اب آپ کو پاس اس مائٹرکس کی ڈائیگنال انٹریز اے اینڈ ڈ ہیں اے اینڈ ڈ ہیں یعنی کہ آپ کے پاس یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں پیج پہ کہ آپ کو ڈائیگنال انٹریز کا کس طرح سے پتا چلتا ہے اب ڈائیگنال انٹریز کو آپ نے انٹرچینج کر دینا یعنی کہ ان کی جگہ بدل دینے جیسے یہاں پہ A اور D تھا جگہ چینج کر دی تو کیا بن گیا D a اور باقی دو انٹریز بچ جائیں گی ان کے آپ نے سائن چینج کر دینے یعنی کہ یہ B ڈ سی پوزیٹیو تھے تو B and C آپ کے پاس نیگیٹیو ہو گیا چھوٹی سی اگزیمبل کی طرف آتے ہیں جسے آپ کو adjoint لینا clear ہو جائے گا جی تو اگر میں کوئی matrix A لے لوں جیسے 3, 2, 5, minus 1 تو اس کی سب سے پہلے diagonal entries کیا ہوں گی اب دیکھیں اگر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں تو یعنی کہ first row اب first row کیا ہے 3, 2, 5, 1 ٹھیک ہے first row and first column کا یہ جو نمبر ہوگا اس کی entry یہ ہو گئی اس کے بعد اگر ہم اس matrix کو دوبارہ لکھیں sorry minus 1 تھا یہاں پر دوبارہ لکھیں تو اب آپ کے پاس ہے second row and second column تو اس میں آپ کے پاس جو common آرہا ہے وہ کیا آرہا ہے minus 1 تھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 اور minus 1 یعنی کہ جب آپ نے first row and first column لیا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس ان میں جو common entry آرہی ہے وہ یعنی کہ یہ والی common entry دونوں میں آرہی ہے first row and first column ہے اسی طرح second row and second column میں آپ کے پاس minus 1 common آرہا ہے تو 3 اور minus 1 اس کے کیا ہوں گی diagonal entries ہوں گی تو 3 and minus 1 اس کی diagonal entries ہیں تو joint of A آپ کیسے find کریں گے آپ کے پاس diagonal entries کو interchange کر دینا ٹھیک ہے اب interchange کیسے کرتے ہیں آپ نے ان کی جگہ بدل دینی ہے یعنی کہ minus 1 نیچے آئی اوپر آ جائے گا اور 3 اوپر آئی یہ نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے باقی جو entries ہیں ان کے کیا کرنے ہیں ان کے sign change کر دینا ہے تو یہ دونوں positive ہیں یہ دونوں کیا ہو جائیں گی negative ٹھیک ہے تو joint لینا آپ کو clear ہو گئے کہ کس طریقے سے ہم نے کسی بھی matrix کا joint find کرنا ہے یعنی کہ diagonal کی entries کو آپ نے interchange کر دینا ہے ان کے جگہ بدل نہیں ہے اور باقی جو آپ کے پاس entries ہوں گے ان کے آپ نے sign change کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم question کی طرف آتے ہیں question میں ہے کیا اور ہم نے کیا find کرنا ہے جب ہم نے question number 3 کرنا ہے question number 3 کیا ہے find the multiplicative inverse if it exists of each یعنی کہ آپ نے multiplicative inverse find کرنا ہے اگر exist کرتا ہے تو کب exist نہیں کرے گا آپ کو یہاں پر سب سے پہلے تو میں formula clear کر دوں گے multiplicative inverse کا formula ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے find کرتے ہیں اور کب exist نہیں کرتا question solve کرتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ ساتھ explain کرتی ہوں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہمارے پاس multiplicative inverse کا جو formula ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں آپ کے پاس کسی بھی matrix کا suppose آپ کے پاس کوئی matrix A ہے ٹھیک ہے کوئی بھی matrix آپ کے پاس A ہے یعنی کہ A, B, C, D کوئی بھی values اس کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا inverse کیا ہوگا joint A over A determinant یعنی کہ آپ نے joint A بھی find کرنا ہے اور A determinant بھی find کرنا ہے joint A کو A determinant پہ divide کر دیں گے تو آپ کے پاس inverse کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو joint B بتا دیئے میں نے کس طریقے سے find کرنا ہے اور determinant B میں نے آپ کو کروا دیا ہے کس طریقے سے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم question کی طرف چلتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں 3 کا first part ہم کریں گے اس میں A matrix آپ کو given ہے A is equal to minus 1 3 2 0 first of all آپ نے اس کا determinant find کرنا ہے اگر آپ کے پاس determinant کا answer 0 ہوگا تو next further یہ exist نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس 0 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ A matrix آپ کے پاس کیا ہے singular اور اگر آپ کے پاس determinant کا answer 0 نہیں آئے گا تو پھر A matrix کیا ہوگا non-singular ہمیشہ multiplicative inverse جو exist کرتا ہے وہ non-singular matrices کے لیے کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس determinant کا answer 0 آجائے تو آپ کسی بھی نمبر کو جیسے اوپر 5 ہے 5 تو نہیں ہوگا وہ اوپر ایک matrix ہوگا ٹھیک ہے 5 over 0 تو calculate اسے calculate نہیں کرتا ٹھیک ہے یہاں پہ error دے دیتا تو کبھی بھی آپ کسی بھی نمبر کو 0 پہ divide نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پر determinant کا answer 0 آجائے گا تو اس کا inverse possible نہیں ہے لیکن اگر determinant کا answer 0 نہیں آئے تو اس کا inverse possible ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ determinant answer 0 ہو تو اسے بولتے ہیں singular matrix اور اگر آپ کے پر 0 نہ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے non singular matrix ٹھیک ہے تو اب question start کرتے ہیں question میں نے بتایا کہ آپ نے اس کا determinant find کرنا ہے a determinant is equal to determinant of a determinant a ki value put کریں minus 1 3 2 0 determinant کے لئے کیا کرتے تھے double lines apply کرتے تھی اور اندر آپ full matrix لکھ دیں گے اب cross multiply کریں گے درمیان میں minus cosine اور 3 کو 2 سے multiply کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے 0 minus 3 2 is 6 تو answer آگیا minus 6 which is not equal to 0 ٹھیک ہے so a is singular matrix sorry a is non singular matrix a is non singular matrix so a inverse is possible تو یہاں پہ پتہ چل گیا ہمیں کہ ہمارے پاس determinant کا answer 0 نہیں آیا تو inverse is possible ہے تو اب ہم یہاں سے کریں گے اب ہمارے پاس اس کا inverse لے سکتے ہیں اس لئے inverse find کرنے کے لئے ہمیں دو چیز required a determinant and joint of a determinant sorry joint of a a determinant ہم find کر لیا اب ہم joint find کریں گے ٹھیک ہے اب آپ آج a joint of a تو جیسے ہی آپ نے joint word لکھنا ہے ساتھ ہی joint لے لی لی نا ہے اس matrix a کا ٹھیک ہے تو یہ diagonal entries ہیں minus one and zero ان کی جگہ change کر دینی ہے zero اوپر چلا جائے گا اور minus one نیچے آ دیں گا ٹھیک ہے اور یہ جو دو entries ہیں 3 and 2 ان کے sign change کر دینی ہے تو یہ کیا آج minus 3 and 2 ہم نے joint بھی لے لیا اب ہم values determinant joint answer آپ کے پاس یہ ہے آپ یہ لکھیں گے minus 2 minus 1 over a determinant کیا ہے ہمارے پاس minus 6 minus 6 تو اب آپ نے کیا کرنا ہے minus 6 ان سب entries کے ساتھ divide ہو رہا تو آپ نے باری باری minus 6 کو سب over minus 6 minus 2 over minus 6 minus 1 over minus 6 اور یہاں پر ہم close کر دیں اب جہاں پر cutting ہو رہی ہے تو cutting کر دیں ٹھیک ہے یہ 0 کو اس پر divide کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے 0 minus minus cut گیا 3 1 3 2 6 6 یہ minus اس سے cutting ہوں گیا 2 1 2 3 6 minus minus plus اور 1 by 6 تو جی students یہ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا next part کرتے ہیں اس کا B part ہم solve کرتے ہیں B اس کا second part ہے 1 2 minus 3 and minus 5 تو first of all ہم نے کیا کرنا ہے ان کا سب سے پہل determinant لینا ہے determinant of B determinant of B determinant apply کر دیں ٹھیک ہے اب سب سے بہر ہم اس کا determinant لے لیں گے یعنی cross multiply کر لیں 1 کو minus 5 کے ساتھ multiply کریں گے minus cosine اور 2 کو minus 3 کے ساتھ multiply کریں گے یہ کیا ہو جائے گا minus 5 minus minus plus 3 2 is 6 تو آپ پاس answer کیا آگیا 1 which is not equal to 0 a is non singular a non singular matrix so a sorry b matrix a b k لئے لکھیں b is so b inverse is possible اب ہم اس کے لئے b inverse find کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنے اس کا adjoint find کرنے ہے adjoint of b کیسے find کریں گے diagonal entries کو interchange کر دینا ہے یہ minus 5 اوپر چلا جائے اور 1 نیچے آ جائے گا اور ان کے sign change کر دیں گے positive ہے negative ہو جائے گا اور minus 3 کیا چینج ہو دیں گا 3 میں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم اس کا b inverse فائنڈ کریں گے تو فارمولا کیا adjoint b over b determinant adjoint b کا answer یہ آپ کے پاس اوپر دیا ہے minus 3 1 اور b determinant کا answer کیا آپ کے پاس 1 تو جب آپ 1 کو ان سب کے پاس again وہ ہی numbers آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ answer ہے b inverse کا ہم اس کا next part کریں گے تو c part ہے ہمارے پاس minus 2 6 3 and minus 9 first of all we have to find determinant of c determinant c minus 2 3 6 3 minus 9 تو کیسے کریں گے cross multiply کریں گے ٹھیک ہے اور درمیان minus का sign اور ان کو آپس میں multiply کریں گے تو کیا آئے گا minus minus plus 2 9 18 minus 18 is equal to 0 0 answer آگیا اس کا مطلب ہے c is singular matrix c is singular matrix so c inverse is not possible and 2 cross multiply کریں 1 by 2 کو 2 کے ساتھ minus 3 by 4 کو 1 کے ساتھ cutting ہو جائے 1 minus 3 1 is 3 over 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 minus 1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 اندر یہ 4 بائے 4 وانزہ 4 اور اس 1 کو 3 کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائے کر دینا ہے تو یہ کیا دے گا 1 بائے 4 تو یہ D determinant کا آپ کے پاس آنسر آ گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کا joint find کریں گے D matrix ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اب ہم نے اس کا joint of D find کرنا ہے تو joint کیسے find کریں گے یہ 1 by 2 and 2 کی entries آپ نے interchange کر دینا ہے ٹھیک ہے 2 نیچے تھا اوپر چلا گیا اور 1 by 2 اوپر تھا یہ نیچے آ گیا اور ان کے آپ نے sign change کر دینا ہے تو یہ کیا بن دے گا minus 3 by 4 اور یہ کیا بن دے گا minus 1 اب ہم D inverse کا formula لکھیں گے اور اس میں values کو put کر دیں گے ٹھیک ہے 2 minus 3 by 4 جی تو یہاں پر ہم نے اس کا joint لکھ لیا ہے D determinant ہمارے پاس کیا آیا تھا 1 by 4 ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے 1 by 4 کو اوپر والی sub entries کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے لیکن یہاں پر ایک یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ 1 by 4 ہے مطلب اگر آپ اس کو یہ ایسے لکھیں سائٹ پر لکھ لیتے ہیں 2 یعنی کہ divided by 1 by 4 ہے نا اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس جس سے آپ نے divide کرنا ہے وہ آپ کو fraction میں دیا آیا ہے تو اب آپ اس کو کیا کریں گے fraction ختم اس کا multiply میں change کر دیں گے اور اس کا reciprocal لے لیں گے 4 by 1 تو جس نیچے تو 1 ہے 4 by 1 سے 4 by 1 کے ساتھ آپ نے اسے multiply کرنا ہے تو خالی کیا دے گا 4 یہ سٹیپ کی سمجھ آگئی یہ آپ کو کیونکہ یہاں پر ایسے اگر آپ کو بس سمپل 4 لکھا ہوتا تو آپ لکھتے 2 by 4 لیکن اب 2 by 1 by 4 ہے تو یہ اب آپ اس کا رسپرو کر لیں گے جیسے میں نے آپ کو پر explain کیا تو ہم کیا کریں گے 2 multiply by 4 minus 3 over 4 multiply by 4 minus 1 multiply by 4 1 by 2 multiply by 4 یعنی یہ جو 1 by 4 ہے یہ multiply 4 میں convert ہو گیا ٹھیک ہے multiply 8 minus 4 یہ cutting ہو گیا آگیا minus 3 2 کی cutting اس کے ساتھ ہوگی تو یہ آگیا 2 ٹھیک ہے جیس students تو یہ اس کا answer ہے آج ہمارا exercise 1.5 کا question number 3 complete ہو گیا اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پر بھی میرا ایک پیج ہے جس کا نیم آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ وہاں سے جا کر بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ادھر فیس بک پہ بھی جا کے اس کو فالو کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ